میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لکھائی ہوں جو دے گی مٹن بریانی کی ہے اور اس کا ایک ایک بائٹ میجکل ہے تو زبردست سی ریسپی بندی کیسے بسم اللہ الرغمانہ ہی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لے دی ہے اس میں ایک کپ آئل شامل کریں گے اور یہ دو عدد بڑی بڑی پیاز تھیں جن کو میں نے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو میں فرائی کر لوں گی آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا تاکہ یہ اس کے لچے کھل جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائے اور جب آپ فرائی کی بھی پیاز نکلیں گے تو آپ نے آنچ کو دھیمی کر لینا ہے ورنہ جو آپ نکالتے نکالتے پیاز جل جائے گی اس طرح آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ لچے کھلیں اور آرام سے پیاز فرائی ہو جائے جسی ہمارا جنجر گالک فرائی ہو گیا ہے اس میں اب دو عدد بادیں بھول جا رہے ہیں سات سے آٹھ عدد اس میں میں آلو بخارے ڈرائے والے ڈال رہی ہیں تھوڑے ابھی ڈال رہی ہیں تھوڑے بعد میں بھی ڈالوں گی یہ بھی فرائی ہو جائیں گے اور ایک ٹی سپون میں نے کالی میرس پارٹر شامل کر دی ان تینوں کو فرائی کیا ان کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب اس میں ایڈ ہونے کی باری ہے مٹن کی ون کیجی مٹن ہے جس کو میں نے انٹینڈے رائیس پارٹر لگا کے بنار کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کو فرائی کر لیتے ہیں جسی اس کا کلٹ چینج ہو گئے تو اس میں باقی کی مسائلے ایڈ کرتے ہیں اس کا کلٹ چینج ہو گیا ہے اب میں نے ٹی سپون کو بلینڈ کر لی ہے چارہ در ٹی سپون ہے اس کو شامل کر دیں گے سب سے پہلے ون ٹی بل سپون لال میچ پارٹر شامل کر دیا ہاف ٹی بل سپون حلدی شامل ہو گئی اور گرم مسائلہ تکیبا ہاف ٹی بل سپون ہے ہاف ٹی بل سپون میں شامل کر دیا کٹی وی لال میرچ اس کو چیزے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری ہائیے چیزیں جلنا جائیں مسائلہ جلنا جائیں اب اس میں ٹی بل سپون شامل کر دیا دھنیا پاورڈر اور سابت زیرہ شامل کر رہی شاہ زیرہ اس کی بہت بہتری نوز کچھ ہو گا ہے بہت مزیدار جسا اس کا فلیور آئے گا دھنیا میں کچھ اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ کو ہم دم لگاتے پر یوز کریں گے تھوڑے در میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریبا پانچ منٹ دھنیا نے اپنا پانی چھوڑا تمارٹر نے تو اب اس میں میں ایک ٹی بل سپون گرم بریانی مسائلہ آئٹ کر رہی ہوں اور آلو بخارے مزید تھوڑے سے اور آئٹ کر رہی ہوں دالچینی کی سٹک شامل کر دی ایک اچھا ہاف ٹی بل سپون پر میں نے اور ایک ٹی شامل کر دی کیونکہ تھوڑا سا مجھے سپائسی چاہیے اور چار عدد اس میں ہری مرچے شامل کر دی اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا نمک بھی رائے گا تو میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے سامنے شامل کر دوں بڑا مجھے کام لگ رہا تھا اس کو بنائی کے بعد اب میں اس کو عمل کی آج پر آپ چاہیں تو پانی بھی اٹ کر لیں اس ٹائم پر تھوڑا سا کر لیں اور اس کے بعد اس کو سائیڈ میں میں نے رکھ دیا اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف اس کے لئے میں نے پانی لے لیا اگر آپ بگ نٹس ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ نے بارہ گلاس پانی لے لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں اور ہاف ٹی سپون کالی میں دو چار لوں گے اور دو چھوٹے سٹک ہیں اس میں دالچینی کی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس ساتھ ہی اس میں چاول بھی شامل کر لیں پانی اس میں نمک میں نے اٹ کر دیا ہے نمک تقریبا 2 ٹی سپون اس میں اٹ کرنا ہے نمک تھوڑا زیادہ ہی ہونا چاہیے تاکہ مریانی اگر پھیکی ہوئی تو مزہ نہیں آئے گا آپ نے جب اُبال ہے تو لیول چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے چاول آپ چاہیں تو ساتھ بھی اٹ کر لیں یہ چاول ہے جن کو ہم سے پہلے میں نے بگ ہو لیا تھا تقریبا ایک کلو چاول ہے اگر کپیں میچر کریں تو یہ پانچ کپ چاول ہے اس کو آپ شامل کر دیں گے میں نے پانی کو اُبال دلا دی آپ چاہیں تو ساتھ بھی شامل کر لیں گے آپ کی چوئی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں اس میں چاول شامل کروں گی اچھے سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ اس کا جو نمک کا لیول ہے وہ اچھا رہے بلکل ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ ہمارا کورما بلکل ریڈی ہو گئے اس کو اندھیمی آج پہ رکھا تھا اور بہت ہی اچھے اس کی خشبوکو ٹھیک ہے اور اس کا جو کورما تیار ہوئے اس کا میں مسالہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہو گئے ہر چیز ایک جان ہو گئی ہے تو مزدار سے ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اور تقریباً چاول بھی ریڈی ہوئے جوکے ہیں ان کی بیچ اتار لیتے ہیں چاولوں کی اور آگے کا پروسٹ شروع کر دیں بریانیگا یہاں بھی میں تھوڑا سا دھین لے لی ہے اس میں میں فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں میں نے اوریچ کی ہے آپ چاہیں تو یلو بھی کر لیں یہ آپ کی چوئیز ہے اور اس میں شامل کروں گی میں تقریباً تھوڑا سا پاورڈر جائفل جاویدری کا یہ آپ کی چوئیز ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دودھ بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چاول جو ہم 50% کک کریں چاولوں کو ہم نے زیادہ کک نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جیز کی پیچھ اتار دی ہے تھوڑا سا پانی میں رکھ لوں گی یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا یہ پانی زیادہ کو نظر آ رہا ہے مگر ہم بہت کم ہم یوز کریں گے دم میں تقریباً آدھا کب ایک سیم ایک اور میں نے پین لے لی ہے ویسے ہی آپ چاہیں تو آدھا بچا لیں مگر میں نے پورا ہی شاول کر دیا مجھے یوں ہی ایزی لگ رہا تھا تو یہ آپ کی چوئیز ہے کہ آپ نے اس کو ہاف رکھ لینا ہے لیئر بائی لیئر کرنا ہے یہ تو میں اس رکھ لے اس طرح ہی کروں گے مجھے یوں ہی ایزی لگ رہا ہے اچھا ایکسٹر آئیل میں اس کو نکال لی ہوں ایکسٹر آئیل نکالنے کا جو ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ آئیل اینڈ میں جو بریانی ہیں چاول ہوتے ہیں ان میں آئل زیادہ ہوتے ہیں اوپر جو بلکل ڈرائے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر سے ڈالیں گے تاکہ ایکسٹر آئیل آجائے اور برابر رہے ساری بریانی میں یہ فرائی پیاس دھنیا اور پدینہ میں نے یہاں توڑ کے رکھا ہے اس کو ہم شامل کریں دھنیا اور پدینہ اگر آپ ادم میں ڈالیں گے تو ان کا رنگ کالا ہو جائے گا اس لئے سب سے اچھے اس کے ریزلٹ یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے والی تہہ میں ڈالیں اوپر والی تہہ میں نہ ڈالیں آپ چاول بچھا دیں گے چاولوں کو میں نے 50% کی ہے میں نے پورا ڈن نہیں کیا یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے چاول کھلے کھلے بنیں گے اگر آپ نے کیونکہ یہ باسپتی ہے سیلا بنانا پھر بھی ایزی ہوتا ہے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں آپ جس طرح بھی ہینڈل کر لیں اس کو ٹوٹنا نہیں ہوتا لیکن آپ کو باسپتی رائز بناتے ہوئے یہ تھوڑا کونچس رہنا پڑتا ہے اب ہم وہ ہی دہی ڈالیں گے جس کے اندر ہم نے فوٹ کلر اور ہی سب بارڈر ڈالا تھا جائفل جاوی طریقہ دوبارہ یہ ہی ہم نے پروسیس دورایا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کر لینا ہے اس کا میں کریں تو انشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا بہت اچھا ہوگا اسی پروسیس کو کرتے ہوئے ہم ٹاپ پہ جائیں گے ہم ٹاپ پہ آگئے ہیں میں نے یہاں پیاز بچھانے کے بعد وال شامل کر دیا جو ہم نے نکالا تھا ٹھیک ہے اس پر میں نے دہی بھی ڈالی ہے اور پیاز بھی ڈالی ہے آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا اب تھوڑا سا ہم پانی اٹ کریں گے پانی کتنا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 50% کک ہیں تو میں ہاف شامل کر رہی ہیں تقبیبا ہاف کپ شامل کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھ رہنا ہے چاہو لوگوں کتنا گرانا ہے اور کیسے اس حساب سے آپ نے بنا رہنا ہے تو میں نے آپ کو دیکھ رہی ہیں تو میں نے آپ کو دیکھ رہی ہیں تو اب ہم بریانی دیں گے دم دینے کا جو ٹائم ہے میں نے پانہ منٹس کو دم دیا ہے شروع میں تھوڑی سی اپنے فلیم ہائی رکھنی ہے اس کے ٹوپے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور کالی برچ پارڈر اور تھوڑا سا چھاڑ مسالہ چھڑ گئے اچھا آپ کی چوئیس ہے ٹھیک ہے اسی سے خشبوہ بہت اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو کیو برچ پارڈ کر لیں پرسنلی مجھے وہ پسند نہیں ہے تو یہ نیشنل فلیور زیادہ اچھے رکھتے ہیں دیکھیں دم آ چکا ہے اسٹیم ہے جو نظر آرہی ہوگی آپ کو اس کی کورنر سے بھی جو اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسٹیم کورنر سے نکل رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارا جو بریانی دین ہو چکی ہے یہ دیکھیں شاندار سی بریانی ماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو آ چکا ہے تو یہ دیکھیں بہترین خشبوہ اس کو سرف کرنے لگی ہوں دکھا رہی ہوں میں آپ کو نکالنا کیسے آپ نے پورا مکس نہیں کرنا اس طرح نکالنا اور چاوالے ایک ایک کھلا کھلا ہے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے تو میری ریسپی اچھی لگی تو لائکیں کمنٹ کیجئے آپ کی بہت ضرورت ہے سپورٹ کریں جو سبکرائبرز ہیں جو میری ریسپی جو میں اپلوڈ کرتے ہیں ان کو دیکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم آج ہمارے کچھ میں بننے جا رہے ہیں لہوری فرائی کیمہ اس کی بہت ہی مزیدار سی حسان سی ریسپییں شیئر کروں گی اور جب بہت ہی جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ چاہیں تو کسی دعوت بغیرہ اس سپیشل ایمن پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر مکھن اور دیسی گھی کا جو کمبینیشن اور خوشبو ہے لا جواب ہے اس کو اپنا نام کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو بہت ہی آل ہے تو بہترین سی ریسپی بنی کیسے بہت ہی ایزی بسم اللہ الرحمن رحیم تو جان لیتے ہیں انگریڈینز کیا کیا چاہئے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم آپ کے جی میں نے مٹن لیا ہے تین ادت پیاج شامل کریں گے اس کے اندر دو ادت ٹماٹر شامل کریں گے نمک شامل کریں گے ہسپے زائے کا لال میچ 1 ڈیبال سپون شامل کریں گے کٹھا ہوا دھنیا 1 ڈیبال سپون شامل ہوگا زیرا جائے گا 1 ڈیوٹی سپون 1 ڈیوٹی سپون 1 ڈیوٹی سپون اس میں ہلدی شامل کر دی اس میں لسندرہ کا پیج بھی شامل کریں گے اس کو کور کر کر دیں گے ساتھ سے آٹھ ہاتھ ہاتھ دھری مرچوں کے ساتھ میں نے اس کا پیج بنا لی ہے لسندرہ کا اس کو میکس کر کے اس کو پکننگ لی رکھ دیں گے جیسی ہمارے پیاز اور ٹماتر گل گئے ہیں تو ہمیں ساتھ سے دہیں آٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پانی ڈرائے کر کے بھی آٹ کر لیجئے گا ایک دالچین کی سٹک اور بڑی الائچی شامل کریں گے اس میں جو بنا ہی ساتھ کر دے کر دست میں وہاں سی خوشب ہو آئے گی میں نے 1 ڈیوٹی سپون شامل کر دیئے پیپریکہ پاورڈر 2 ڈیوٹی سپون مکھن آدھا کپ دیسی گھی اور تھوڑی سی کسوری میں تھی اس کو اسے فرائی کر لیتے ہیں یہ ہمارا کیمہ فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھئے کہ اس پر آئل آگیا ہے گھی آگیا ہے اوپر تو اس میں اس کو میں تھوڑا دھنیا ڈال کے فرائی کروں اس سے بھی اس کا خوبصورت لک بھی آئے گی اور کھانے میں بھی اور صرف کرنے بھی بہت اچھا لگے گا آپ چاہئے تو اوپر سے بھی اس کو گانش کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا لگا ہے جو ہم نے ڈال کے فرائی کی ہے اس کی خوشبو اور مہک میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو کتنی ایزی اور آسانسی ریسپی ہے جو جلدی سے تیار ہو گئی اس کو بنانے بھی زیادہ وقت نہیں لگا تو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے تینکس ور واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں موسیقی اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بنے جارے مزید ارزا چکن منچورین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آئل شامل کر لیا ساتھ ہم اس میں غالق شامل کر لیا اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم چکن شامل کر لیں گے تقیب ان من کیجئے چکن ہمارے پاس اس کم فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً ہاف کیجی یا دس عدد نمارڈر لے کے اس کا پیس بنا لیں یہ تنگریبی حساب سے آپ نے رکھنی ہے اس کو چیزے فرائی کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ہاتھ ساس تقریباً 5 ٹیبل سپون ہے سویا ساس تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے اس کو چیزے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں دھوڑی یخنی بھی شامل کر سکتے ہیں چکن کی اس سے بھی اس کا فریورال زیادہ مزیدار ہو جائے گا ہم کالی مرس پورٹر شامل کر دی ہے حسب زائے کا اور اس میں لال مرس آپ نے بھی حسب زائے کا ایٹ کر لینی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون ایٹ کی ہے تقریباً ڈیٹ کپ اس میں کیچپ جائے گا جو میں نے آف آف کپ کر کے ڈال ہے تو زیادہ کھٹا نہ ہو جائے سوپچے سمسک کر لیتا ہے کتنا تھک ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں چکن کا جو ریوی کتنی اچھی بن گئی ہے اب اس میں ہم سبزیں آٹ کریں گے دو عدد اس میں شملا مرس ہیں ایک عدد پیاز ہیں ان کو کٹنے کا خاص طریق ہے اس طرح کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے جس سے یہ بہت ہی ریسپی اچھی لگے گی اس طرح آپ نے شیب میں کٹنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں گاجر اور ہری پیاز بھی یوز کر سکتی ہیں اس سے بھی اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا بہت اچھا لگے گا اب سبزیں شامل کر دیتے ہیں کچھ دیر پکائیں گے اتنا پکائیں گے اس کا کرنچ پاکی رہے اس کا کرنچ بہت اچھا لگے گا اس میں اب میں ہاف کیچپ اور استعمال کر رہی ہوں اس میں تقریبا میں پورا ڈیٹ کا بھی شامل کیا تھا دیکھیں ہمارے مذہب پر دست سے چکن منچورین ڈیڈی ہو چکا ہے ٹرسی اور پیچپ ڈالی شکر اس میں اٹھیں تقریبا 1 ٹیب سپون سے کچھ کم ہے اس سے اس کا ذائقہ اور اچھا لگے گا مزہدار سی ریسپی ریڈی ہے اس کو آپ نے دل سے گانش کر لینا یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیک ریسپی میں ملتے ہیں نیک ریسپی میں دودھولاری اس کی بہت ہی آسان اور زبردستی ریسپی ہے جو آپ بنائیں گے تو آپ اندازہ ہوگا پسپے لائک میں رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میں دو کلو دودھے لیے اس کو اُبال لیے اس کے بعد سے میں اٹھ کریں سوئیاں آپ کے پاس رنگین سوئی ہیں تو آپ وہ اٹھ کر لیں تو میں ایک کپ اٹھ کی ہے دو کلو دودھے اگر آپ نے ایک کلو دودھ کی ہے تو آپ ہاف کپ اٹھ کریں گے ایک کپ اس میں ربڑی جا رہی ہے اور اس سے اس کا ٹیکچر بہت ہی گاڑا ہو جائے گا اور بہت ہی اس کا آرہ ٹیسٹ ہو جائے گا کچھ در اس کو پکا لیں گے بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے شگر میں 1 فورت کپ شگر اس میں اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس میں کافی میٹی چیزیں اٹھ کرنی ہے اس وقت ہاتھ رکھ کے ہم میٹھے ڈالیں گے یہاں پہ کسٹڈ لیے تکیبن 3 ٹیبل سپون ہے اس سپون سے میں نے میجر کیا ہے اور وینیل ایسنس کے کچھ ڈاپس ڈال دیں گے چاہیں تو ون ٹی سپون بھی اٹھ کر لیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں سوئی ہماری گاڑی ہو گئی ہے اس کا ٹیکچر سے آپ کو اندازہ آ رہا ہوگا اس میں ہاتھ رکھ کے ہم کسٹڈ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلائیں گے وینیل ایسنس کی شبو بہت اچھی آئے گی اب چاہیں تو اس کی جگہ روز وارٹر بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور پنگ کلر بھی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کی جو ریسپی اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اور بلکل یہ بلکل پرفیکٹ ہوگا میں آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھاؤں گی کہ دودھلائی کے ٹیکچر کیسا ہونا چاہیے دیکھیں میں اس سے آستہ آستہ کسٹڈ پر شامل کریں اندازہ ہوں کہ ہمیں کتنا گاڑا چاہیے اس کو زیادہ بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور اگر آپ نے کون فلائر ایٹ کر دیا تو اس کا وہ ٹیسٹ ہیاں وہ ٹیکچر نہیں بنے گا بننا چاہیے خاص کر جب آپ نیکس ڈے رکھیں گے اس کو تو اس کا ٹیکچر عجیب سے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری جو اس وہیں تیار ہو چکی ہیں اس کو میں تھنڈا کر لی روم ٹیپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد اس میں میں ایک کپ کریم ایٹ کر رہی ہوں اس سے اس میں ڈیزاسٹر چینج آئے گا اس کی ٹیسٹ میں اس کچھ اسے میکس کر لیتے ہیں اور پھر باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے باقی اس کافی اس میں میٹی چیزیں ایٹ ہوں گی تو اب آپ اس کا ٹیکچر دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کا گاڑا پانی ہم نے کتنی گاڑی رکھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنا گاڑا رکھنا ہے میں تھوڑ سے فروٹ لیا انگور ہیں سیپ اور کھیلے ہیں انگور میں نے بلیک رکھ اس لئے لیا اس لئے لیا کچھ پھل اور کچھ جو ہم نے بچائی ہے دوداری اس میں بھی ایٹ کریں گے تو کلر فول چیزیں ہوں گے یہاں پہ رسول ہے اس کو میں تھوڑ سے کلر ڈال کے نے اس کو میں تھوڑ سے ٹکڑے کر گئی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ریٹ کلر دیا ہے اسے ہی کلر فول ہو جائے گا گلاب جمون اس میں رکھ دیا چھوٹے والے لیا یہ دیکھیں مزید بھی آپ اس پہ چیزیں اٹھ کرنا چاہیں یہ ایک ثابت بڑا والا رسولہ میں رکھ رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگے اس میں بہت ہی مزیدار لگنے والا ہے تو آپ پرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ چاہیں تو ٹوٹی فروٹی بھی اٹھ کر لیں میں یہاں پہ جیلی اٹھ کر رہی ہوں جیلی میں نے دو کلر میں بنایا ایک چیری فلیور اور ایک پائنیپل فلیور اٹھ کر سکتے ہیں اب چاہیں تو اس میں ٹوٹی فروٹی بھی اٹھ کر لیں مسجید اس میں چیزیں جائیں گی پائنیپل جہری اس سے اس کو گانش کر لیتے ہیں یہ کتنی کلر فل اور مزیدار سی لگ رہی ہے میرا خیال اس میں ٹوٹی فروٹی کے جگہ نہیں ہے اس کو ہم پچھتے بادام سے گانش کر لیتے ہیں کافی ساری اس میں ہم نے مٹی چیزیں اٹھ کر دی ہیں تو پچھتے بادام سے میں اس میں گانش کر لی ہوں اور دیکھیں اس کا فائنل لک بنانے میں بہت آسان ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور بننے بھی بہت مدد ہے دیکھیں مزیدار ہے جو باقی بچی تھی اس میں اٹھ کر دیا اس میں ہم نے اس کو تیار کیا تھا یہ دیکھیں یہ سرونگ باؤ اور یہ جو ہماری بکا ہے جو بچی بھی دودھ بڑا رہی تھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کتنی مزیدار ہے یہ آپ کو بنانے پر اندازہ ہوگا اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہبھی بشاش را فی اگر suggestions بشاش را فی اگر موسیقی